بسم اللہ الرحمن الرحیم ریلین انسائٹ سے ہمیں ہم ان کی سیکھتے ہیں اور سنتے ہیں بہت شکریہ سار اسلام علیکم حیدر بھائی ہمیں اس یوزیل بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں رابطے میں ہوں اور انشاءاللہ کچھ بات چیت کریں گے انشاءاللہ سار بہت شکریہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دو دن ہفتے میں کم ہے تو ان سے کہیں ہزارا بڑھائیں میں نے کہا اچھا میں اس پروگرام کے بعد ان سے ریکویسٹ کروں گا اگر ان کے پاس وہ ٹائم نکال سکے ویسے ماشاءاللہ ان کے اتنا کام کرتے سفر بھائی آج کی جو جو ایک لینڈسکیپ میں دیکھ رہا ہوں ابھی میں نے کچھ عرصے گھنٹوں پہلے وی لاغ کیا بڑا خطرناک کیا اللہ کرے میری خیر و آفیت ہوں اس میں میں نے کچھ عمران کے کیسز کی بات کی اس کا ہم نہیں کریں گے بہت زیادہ میں نے بات کی کہ یہ کیبنٹ جو آئی ہے ڈاکو لٹیروں کی یہ عجیب سی یہ انڈرٹیکر ٹائپ کیبنٹ آپ کو پتہ ہیں انڈرٹیکر وہ ہوتے ہیں جو جب کوئی بندہ مر جاتے ہیں تو اس کی بھی تدفین کا بندوبست کرتے ہیں ویسٹ میں مجھے تو خدا نہ اللہ میرے موہ میں خاک ایسے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ لائے گئے ہیں کہ پاکستان کو یہ دفن کر دے اور میرے موہ میں خاک خدا نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن بہت ہی پی 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 کے ٹاؤٹ ہے یا مسلم لیگ کا ٹاؤٹ ہے یا فوج کا ٹاؤٹ ہے یا امریکہ کا ٹاؤٹ ہے اور کوئی سیکشل ہیر اسمٹ کے کیس میں کوئی ایسے عجیب قسم کا چوچو کا مربع گڑر بغیچہ بنایا ہے دوسرا سر یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر اس نے دی ہے مرتضہ حسن نے جس نے یہ ڈسکلوز کیا سائیفر کا جو ہے مرتضہ حسین نے مرتضہ حسین نے جی وہ کہتا ہے کہ جی باجوہ نے امریکہ کو کہا کہ اگر امران واپس آ گیا تو یہ یکرین کو جو ہم ہتیار سپلائی کر رہے ہیں ختم ہو جائے گا وہ انڈیپینڈنٹ کرے گا وہ نے کہا جی اس کو مت آ نہیں تو اور کہا کہ شاید یہ بھی انڈیکیشن تھی کہ مارشلال بھی لگا دو وہ تو خیر نہیں لگایا لیکن ہے کہ سب کا مارشلال لگا ہوا ہے اور یہ باجوہ ہی نے سر یہ ڈیڑھ سو جو اس نے غیب کیے ہوئے تھے ابڈکٹ کیے ہوئے تھے ایلگلی بلوچی وہ منگل کے ایک ووٹ کے لیے یا دو ووٹ کے لیے اس نے اس کو یہ دیا یہ کوئی یہ وہ کیا کہتے ہیں جو توان دیا جاتا ہے یہ اس کے سمکہ ہے اور کیسر بنگالی جو ایکانومسٹ ہیں شہرد آپ بھی ان کو جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی پولیٹیکل سوورینٹی اپنی معاشی سوورینٹی اور اپنی ملٹری جو سوورینٹی ہے ہماری جو انڈیپینڈنٹس ہے وہ تو ہم نے بیچ دی لیکن اب ہم نے اپنی معاشی کی سوورینٹی بھی بیچ گئے ہیں جس طریقے سے فوج یہ معیشت کے اوپر قبضہ کر رہی ہے مادنیات پر قبضہ کر رہی ہے کہتے ہیں اب یہ عرب ممالک جو ہمیں بتائیں گے کیا ہوگا ہو ہمیں بتائیں گے کیا بنا ہو کس کو کہاں نوکری دینی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ایفریقہ کا ایک ملک ہے جہاں پر وہ جنرل میلیجر ان کا جو ہے وہ پھر تائین کرتا ہے کہ اس ملک کا صدر کون بنے تو ہو سکتا ہے انہی کا کوئی کمپنی کا جو صدر آئے گا بیرونی ممالکوں کا تو یہ سر میں نے کہا تھوڑا سا کانٹیکس دے دوں اور یہ جو آج میں نے نیچے لائن لگائی ہے سر یہ اصل ہے مسئلہ پاکستان کا بے لاغ بے قابو طاقت آرمی چیگ کی اور فوج کی متاخلے جس کی وجہ سے انہوں نے سارے ادارے تباہ کیے کرپ سیاسدانوں کو لے کے آئے اور آج ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیدر بھائی بہت سارے پہلو ہیں سب سے پہلے تو اگر ہم یہ جو سو کالڈ کیر ٹیکر کیبینٹ اور آپ نے واقعی اس کو صحیح نام دیا ہے انڈر ٹیکر کیبینٹ کیونکہ یہ لوگ تو پاکستان کو دفنانے کے چکر میں ہیں اور ایک بات تو اب بلکل واضح ہو چکی ہے جو سترہ اگست کو جو اطلاعات آئیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ اب انتخابات جو ہیں وہ ایکشلی باؤنڈریز کے ڈی لیمٹیشن کے حوالے سے کہ وہ چودہ دسمبر دو ہزار تئیس کو باؤنڈریز کی ڈی لیمٹیشن ہوگی یا اناؤنس کریں گے تو اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد ان کی اوپر بحث ہوگی ڈسکشنز ہوگی تو یہ معاملہ جو ہے یہ رانہ سناولہ اور راجہ ریاض نے یہ جو اندیا دیا تھا کہ جی الیکشن جو ہیں فروری دو ہزار چوبیس تک ہونے ہونے کے امکانات ہیں تو وہ بیسیکلی ایک شوشہ انہوں نے چھوڑا تھا کہ لوگوں کے ذہن تیار کریں کہ انتخابات جو ہیں وہ ملتوی ہوں گے اور اب تو واضح ہو گیا کہ یہ لوگ انتخابات کرانے کے کوئی موڈ میں نہیں ہیں کیونکہ جب تک وہ عمران خان کو مکمل طور پر راستے سے نہ ہٹا دیں تو وہ انتخابات نہیں کرائیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ اب ان کے لئے جو ہے بہت لمبا سفر ہے اس کے لئے یہ بتدریج جو ہے نا اسی طرف بڑھ رہے ہیں اس کو انگریزی میں ایک محاورہ ہے اس کو کہتے ہیں سلامی ٹیکٹکس یعنی وہ سلامی ایک سوسیج ہوتی ہے بڑی سی یورپ میں یہ بہت عام ہے اور اس کو جو ہے چونکہ وہ کافی بڑی لمبی ہوتی ہے تو اس کو وہ آستہ آستہ ٹکڑوں میں کاٹتے ہیں چاہے وہ اس کی اوپر سینڈوچ میں ڈالیں یا پیٹسا پہ ڈالیں وغیرہ تو آستہ آستہ اس طرح کاٹتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو مخالف کے خلاف کا روائی کی جائے وہ اس طریقے سے کی جائے کہ وہ ٹیمپریچر جو ہے بہت زیادہ نہ بڑھے اور اس کے تحت وہ آستہ آستہ اپنے مقاصد کو حاصل کریں تو اس وقت پاکستان میں یہ جو الیکشن کے حوالے سے ہے اور عمران خان کی اوپر جس قسم کے مظالم کیے جا رہے ہیں یہی سلامی ٹیکٹکس وہ استعمال کر رہے ہیں جب آئیے جو کیسر بنگالی صاحب کا جو بیان ہے وہ ہنڈیڈ پرسنٹ صحیح ہے ایکشلی انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی کہ بھی جب آپ اپنے ملک کا خاص طور پر اگریکلچرل سیکٹر جو ہے جو کسی اور کے حوالے کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس لینڈ سے بے دخل ہوتے ہیں اچھا اگر وہ بے دخل نہ بھی ہوں آپ نے کوئی مثلا ایسی زمین جس پر کوئی نہ بس رہا ہو آپ نے کسی اور کے حوالے کر دی تو اس پر جو پیداوار ہوگی ظاہر ہے کہ جو غیر ممالک ہیں جو باہر کے ممالک ہیں وہ تو اپنے لیے وہ پیداوار حاصل کریں گے اس لیے تو نہیں کہ وہ پاکستان میں مثلا گندم کی پیداوار بڑھائیں گے تاکہ یہاں پر غربت کم ہو جائے یا بھوک اور افلاس ختم یا کم ہو جائے یا ختم تو ہونا ناممکن ہے لیکن کم ہو جائے اس کے مثال ملتی ہے ہمیں تو یہ نائنٹین سکسٹیز اور سیونٹیز میں ایفریقہ کے ممالک میں اسی طرح کے پروجیکٹ وہ آئے تھے دراصل آئی ایم ایف کی طرف سے کہ جی آپ اپنی زمین جو ہے باہر ممالک کو دے دیں تو وہ اس پر پروڈیوز کریں گے مختلف قسم کے کراپس اور فروٹ ایفریقہ میں کساوہ استعمال ہوتا ہے ایک سٹیپل ڈائیٹ جیسے ہمارے گندم یا روٹی سٹیپل ڈائیٹ ہے تو وہ جو باہر کے ممالک آئے انہوں نے کساوہ کی وجائے وہاں پر اور ایکزارٹک فروٹ وغیرہ پروڈیوز کرنے شروع کر دیا جو کہ وہاں سے ڈائریکٹلی ایکسپورٹ ہوتے تھے یورپین ممالک میں اچھا وہاں پر ایفریقہ میں بھوک اور جو ہے فیمن بڑھنا شروع ہو گیا سیونٹیز میں آپ دیکھیں کتنے سارے ممالک میں فیمن ہوئے سیونٹیز ایٹیز ہمیں ناجیریہ کے بھی فیمن کا پتہ ہے ہمیں ایتھیوپیا کے بھی سے فوڈ کے لحاظ سے کہ ان کو کوئی بھی کسی قسم کی مشکل نہیں پڑھنی چاہیے وہاں پر فیمن آنے شروع ہو گئے اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی جو کچھ بھی وہاں پروڈیوس کرتے تھے وہ سارا ایکسپورٹ ہوتا تھا یورپ کی طرف تو اس لحاظ سے انہوں نے وہاں پر افلاس کو بڑھایا بھوک کو بڑھایا فیمن آنے شروع ہو گئے اور پھر جناب یہ آئی ایم ایف والے آئے اپنے سٹرکچرل ایجسمنٹ پروگرامز لے کر وہ کانٹیننٹ جو کہ سکسٹیز اور سیونٹیز میں کوئی بھی کسی کی بھی کرزے میں نہیں تھا اور اب حالت یہ باہر سے امداد لینی پڑتی ہے اور ہر سال وہ بلیون اف ڈالرز اس پر انٹریسٹ پے کرتے ہیں حالانکہ ایفریقہ جو ہے اتنا رچ کانٹیننٹ ہے دنیا کا امیر ترین کانٹیننٹ ایکشلی ایفریقہ ہے اس کے جو منرلز ہیں وہ ابھی تک ٹوٹلی صحیح طریقے سے مار بھگایا ایک عجیب سی 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 چیویشن ہے مالی میں گولڈ کے بہت سارے جو ہیں مائنز ہیں فرانس میں کوئی بھی گولڈ کے مائنز نہیں ہیں اب فرانس کے گولڈ کے ایسٹ دیکھ لیں مالی میں جہاں پر گولڈ مائنز ہیں ان کے پاس میرا خیال ہے کہ 53 ٹنز یا اتنے گولڈ موجود ہے جو پروڈیوز کرتے ہیں فرنچ گولڈ وہ تقریبا کوئی 680 ٹنز کے قریب ہے سر میں نے سنے 2500 ٹن شاید اس سے بھی زیادہ جب مالی نے ان کو وہاں سے نکال دیا کبھی تم دفعہ ہو جاؤ یہاں سے دیکھیں دس سال پہلے مالی میں فرنچ فورسز آئی تھے اس بہانے سے کہ یہاں پر ٹیررزم بڑھ رہی ہے دس سال میں مالی میں ٹیررزم بڑھتی چلی گئی ختم نہیں ہوئی یہ جو فورن ٹروپز آتی ہیں وہ ٹیررزم کو بڑھاتے ہیں ممالک میں یہی کسہ نیجیر ہو پاور ریکوارمنٹ ہے وہ نیجیر کے یورینیم سے حاصل کرتا ہے تو اب دیکھ لیجیے کہ یہ جو باہر کے ممالک جو آپ اپنے ریسورسز ان لوگ کو دے دیتے ہیں چاہے وہ لینڈ ہو یا اور ریسورسز ہوں تو اس کا نیٹ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف جاتا ہے اور یہی کچھ جو ہے آج کل یہ لوگ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں جیسے کہ کیسر بنگالی صاحب نے صحیح فرمایا کہ پاکستان جو ہے اس کو پندرہ سولہ مہینوں میں جو گورنمنٹ نے ایمپوس کی تھی آرمی نے اس نے جو ملک کا حشر کیا یعنی پاکستان کے ایکسپورٹ کو تباہ کر دیا فورن ریمیٹنسز آنے بند ہو گئے اور فیکٹری بند ہو گئے ہمارے دوست احباب ہیں جو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اتنی ساری فیکٹریز بند ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے پاس پاس پاور سپلائی نہیں آتی اور وہ بیچارے پریشان ہیں کہ ہم کریں کیا ہم اپنے ورکرز کو کیسے سپورٹ کریں تو لٹرلی ہنڈرز آف تھاؤزن آف لوگ جو ہیں فیکٹری میں وہ بیچارے آنیمپلائی ہو گئے ہیں زیارہ کہ جو پروڈکشن نہیں ہوگی تو کیا کریں گے لوگوں کو کس طرح پولٹیکلی اور اب تو سوشل سیکٹر میں بھی انہوں نے انٹرفیر کرنا شروع کر دیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ وہ اب لوگوں کی ذہنیت تبدیل کر رہے ہیں مثلا آپ آلیڈی ہمیں معلوم ہے کہ ویسٹن ممالک جو ہیں وہ ایفریکا میں بہت سارے ملک ہیں جہاں پر یہ لوگ یہ جو سیکشوال اینرکی یہ جو پھیلا رہے ہیں انہوں ممالک نے بلکل انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے ان کو کہا اچھا بھی اگر آپ یہ بل پاس نہیں کریں گے جو نانسنس ہے یہ جو سیکشوال الفیبیٹیکل سوپ انہوں نے بنائے ہوا ہے اگر آپ یہ نہیں accept کریں گے تو ہم پھر آپ کی امداد بند کر دیں گے کینیا کی بھی یہی حالت ہے زمبابیویو کی بھی یہی حالت ہے اور بہت سارے ممالک ہیں تو یہ جو ہے اب پاکستان پر بھی اسی قسم کی آئیڈی پاکستان پر بھی impose کریں گے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے کیونکہ ہماری جو ہماری جو values ہیں وہ ختم ہو جائیں گی ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ تباہ ورباد ہو جائیں گی اور اس طرح جو ہے وہ ملک جو ہے رہنے کے نہ تو قابل رہے گا اور نہ بدقسمتی سے اس کے بچنے کی کوئی امید رہے گی تو یہ انفورچنیٹ سیچوئیشن ہے جو وہاں پر ہم پر امپوس کی جا رہی ہے جو بڑا افسوس پتہ کیا ہے افسوس یہ نہیں ہے کہ ہمارے پر کوئی سی فرانس نے یا کسی امریکہ نے قبضہ کیا ہے یا لوگوں کو بھولانا نہیں چاہتا ان کو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھولے نا کہ یہ گند یہ فساد یہ پاکستان کے پر فستائیت یہ ظلم یہ ہمارے ملک کے اندر یہ کیا ال جی بی ٹی وائی کیو اس کا آنا بلکل اقدار کی تباہی ہمارے عورتوں کے ساتھ جو برا حال ان کو برہنہ کرنا ان کو پکڑنا یہ اس کا ذمہ دار سر ایک ایک ادارہ ہے اور اس کے اندر ایک اس کا آرمی چیف کا عوضہ ہے جو اس کو بے لگام بے قابو طاقت دیتے اور جس کی وجہ سے اس نے یہ پچیس چھپیس لوگوں کو لے گیا ہے کہ یہ ٹیکنو کریٹ آگے لے کے جائیں پاکستان کی یہ ڈیویلپمنٹ اور ریفارم کریں گے بلکل دیکھیں نا شروع دن سے ہی اور اس کے مطالق ہم نے کئی مرتبہ بات چیت بھی کی ہے آپ نے تو ہمیشہ سے یہ ایسپیکٹ کو ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ شروع دن سے ہی جو پاکستان کی فوج ہے اس نے تو پاکستان کی کریشن میں کوئی رول نہیں ادا کیا تھا میں نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایوب خان نے اپنی کتاب میں فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں اوپنلی یہ لکھا ہے ایڈمیٹ کیا ہے کہ دیورنگ پارٹیشن جو مسلمان آرمی آفیسرز تھے وہ ٹوٹلی پروفیشنل رہے اور انہوں نے اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی کہ کوئی گڑھ بڑھ ہو حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ پارٹیشن کے دوران ملینز آف لوگ بیچارے جو ہیں ان کو مارا گیا ان کو غوا کیا گیا لٹے پٹے کافلے پاکستان آئے جو ٹرینز آتی رہیں کتنے لاش ہیں لاکھوں کی تعداد سے بیچارے مارے گئے اور یہ جناب بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے پارٹیشن میں کوئی حصہ نہیں لیا یعنی انہوں نے کم ایک میلین مسلمانوں کے قتل کے وہ ذمہ دار ہیں اور پھر جب پاکستان بنا تو اس کے ٹھیکے دار بن گئے کہ ہمیں ساری چیزیں ملنی چاہیے اب ہم جو ہیں سب کچھ کرتے ہیں اس شروع سے اور اس میں ایوب خان کا بہت عمل دخل ہے نائنٹین ففٹی ون سے لے کر اس نے سیاست میں عمل دخل شروع کر دیا تھا وہ تو انٹریگر تھا اس کو کمانڈر ان چیف بننے کے قابل ہی نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ چونکہ پولٹیکل انٹریگر تھا وہ انٹریگر کی وجہ سے وہ اپنا اثر اور سوخ جو ہے وہ سیاسی میدان میں اس نے پھیلانا شروع کر دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاست دان بھی نائہل تھے اور ابھی بھی ہیں بد قسمتی سے اور وہ ان کے آلائکار بنتے پھرتے رہے جس کی وجہ سے آستہ آستہ فوج نے اپنے پنجے جو ہیں اس پورے سیاسی دھانچے میں گاڑ دی ہے ایوب خان کا پہلا مارش اللہ جب آیا اکٹوبر نائنٹین ففٹی ایٹ میں اس میں جوڈیشری کا بھی ہاتھ ہے بدکسمتی سے اس وقت جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محمد منیر انہوں نے ایک ڈاکٹرن کیا اور ایک کونسی پیدا ہوئی ہے تو ان کو جواز پیش کر رہے لیگل جو ان کو جواز دے رہے ہو کہ جی وہ سیاست میں مداخلت کرے ایوب خان گیارہ سال تک اقتدار پر قابض رہا اور اس کے بعد جب وہ اس کے خلاب بہت سی ہی بنائے کونسٹیوشن کے تحت اس کو دیتا کیا کہتے ہیں جو اس وقت اسیمبلی کا سپیکر ہوتا ہے اس کو دینے کی بجائے اس نے جناب پاور یاہیہ خان کو پکڑا دیا ایک اور جرنیل کو اور اس نے جو ملکہ حشر کیا وہ بھی ہمیں معلوم ہے پاکستان کا علمیہ یہ ہے کہ پاکستان کو توڑنے کے بعد بھی ایسٹ پاکستان میں اپنے ہی لوگوں کا قتل غارت کرنے کے بعد بھی کسی کو بھی جناب کسی کی بھی گرفت نہیں ہوئی کسی سے بھی پوچھ کچھ نہیں ہوئی سب بہانے بناتے رہے اور یہ کہ آستہ پاکستان جو ہے وہ ٹوٹلی بڑا آلائکار جو ہے پاکستان کی فوج ہے اور چونکہ پاکستانی فوج کے کچیف جو بھی کوئی ہو اس کے ہاتھ میں بے پناہ طاقت ہے وہ کسی قانون کے تحت کام نہیں کرتا وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے قانون کی تو پرواہی نہیں کرتے کوٹس بھی ان کے کنٹرول میں ہیں اور بیوراکسی کی بھی انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے پر اس قسم کے دو ٹکے کے سیاست دان جو ہیں ان کے احما پر ان کے اشاروں پر چلتے ہیں تو اس لحاظ سے اس فوج نے پاکستان کو مکمل طور پر قبضے میں رکھا ہوا ہے اور اس کو مفلوج کر دیا ہے تو جو بھی پاکستان میں بنتی ہیں وہ اس لئے نہیں بنتی کہ وہ پاکستانی عوام کے مفاد میں ہو بلکہ وہ فوج کے مفاد میں ہو یا فوج کا جو سربراہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ فوج کے اس میں اس کے مفاد میں ہے حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ جو فیصلے کرتے ہیں ان کی بھی انہوں نے کی ہیں ابھی تک سارے فیصلے ان کے غلط کبھی بھی کوئی صحیح فیصلہ نہیں کیا اگر ہم دیکھیں اس کے زیعو الحق کا دور جو وہ گیارہ سال حکومت پر قابض رہا پاکستان کو رشیہ کے خلاف افغانستان میں الجا دیا جس کے نتائج ہم ابھی بھی بگت رہے ہیں اس کے بعد جب مشرف صاحب تشریف لائے انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑا بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے امریکہ کا ساتھ اس لیے دیا کہ یہ پاکستان کے نیشنل انٹریسٹ میں تھا ارے بھئی ذرا اس کو اپنے نتائج تو دیکھ لیں آج آپ سب کو معلوم کو کہ ان کے جو سپلائز جاتی تھی آفغانستان میں اور پاکستان کا سارا انٹرا سٹرکچر تباہ کر دیا امریکہ کے ٹوٹل لاؤسز جو ہیں افغانستان میں ڈیٹس جو ہیں وہ ان کے اپنے عداد و شمار کے مطابق تقریب کوئی دو ہزار چار سر نوے کے قریب ہے پاکستان کے اسی ہزار لوگ شہید ہوئے جس میں آفیسرز بھی ہیں سیویلینز بھی ہیں اسی ہزار یعنی پورے جو سارے سکسٹی کنٹریز کی جو کوالیشن تھی ان کے جناب دس ہزار سے کم کیشولٹیز ہوئے ہیں پاکستان کے اسی ہزار لوگ بچارے شہید ہوئے اور ہنڈرڈ سیونٹی بلین ڈالروں سے زیادہ نقصان پاکستان کو انہی امریکنز کی وجہ سے تو ہم یہ پوچھنے حق بجانے میں ہمیں بتائیے کہ پاکستان کیسے فیدہ ہوا آپ نے پاکستان کے نیشنل انٹریسٹ میں کیا کیا اور آج بھی اسی افغانستان میں جس کے تحت امریکہ نے اتنے عرصوں تک جنگ کی اور پاکستان کہتا کہ جی ہم اپنے سٹرٹیجک ڈیپت کو حاصل کرنے کے لئے یہ تالیبان کے ساتھ ہم نے تعلقات بنائے اب تو تالیبان بھی پاکستان کی دشمن ہو گئے ہیں کیونکہ پاکستان جس قسم بھی پالیسیز پرسو کر رہا ہے اور بیسیکلی ایک مرسینری آرمی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ان کو جناب آپ دوسرے ممالک میں رنٹ کر دیں سعودی ریوی کو ضرورت ہے پروٹیکشن کی یو اے ای کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں حکمران اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کرتے رنٹ کر دیں ان کو آرمی آرمی بناے خوب پیسے بناے باہر جا کر ان کو پروٹیکٹ کرتے پھرے ہمارے ملک پر کیوں حکمرانی کر رہے اس ملک کو کیوں تباہ کر رہے سر یہ بلکہ آپ کی بات درست ہے یہ جو ملیٹری ٹریڈیشن انگریز کی فوج ہے یہ انگریزی فوج ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جی بس حکم جو ہے آپ نے ماننا ہے انگریز تو غلط شاید نہ مانتا لیکن ہم چکے غلام ابن غلام ابن غلام ہیں تو ہمیں کوئی صحیح دے غلط دے میں خود مجھے یاد ہے پانچ جولائی ہوا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا کہ یار فوج نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو نکال دیا اب بھی چلے گئے کام پر نہ اکل تھی نہ سمجھ تھی یہ بہت ظلم ہے کہ اس قسم کی فوج جو اپنے کمانڈنگ افسر آرمی چیف کو چھوڑے اپنے کمانڈنگ افسر کا حکم نہیں ریجیکٹ کرتا افسر یا جوان وہ جب سیاست میں آئے گا تو جو اس کا آرمی چیف جو اس کی ملک کی ماں بین کرے گا تو یہ افسر یہ سپاہی اس کے ساتھ مل کے یہ زنا بن جبر کرتا ہے ملک کے ساتھ تو اس لیے ان کا تو سیاست میں آنا بلکل زہریلہ ایک زہر ہے پاکستان کے لیے کیونکہ اس کا ہر سپاہی ہر افسر جو ہے وہ ایک غدار نمہ آرمی چیف باجوا یا دجال دکن دیلی اس کی بات میں کہے گا یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی ابھی تک سر دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا میں اور یہ نیورنبرگ ٹرائلز میں بات بلکل اُبھر کر سامنے آئی کہ جب نارسی نہ صرف جنرلز بلکہ باقی آفیسرز کو بھی جو گارڈ سے ان کو بھی یہ نہیں دیا گیا تھا جب انہوں نے یہ جواز پیش کیا کہ ہم صرف آرڈرز فالو کر رہے تھے تو ان کو کہا گیا کہ تم illegal orders کو نہیں فالو کر سکتے ہو تم تمہیں illegal orders کو reject کر کر نا پڑے گا یہ international law established rule ہے اب یہاں پر ہمارے ہاں یہی سلسلہ پاکستان فوج میں جو بھی آرڈر آگیا ہے تو اس کو ہم نے carry out کر نا ہے حالانکہ وہ international law میں مجرم تصور ہوں گے اس concept کے تحت کہ اگر نہیں ہے انہوں نے روم statute کو ratify نہیں کیا ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں لیکن اگر ایک مرتبہ یہ ثابت ہو گیا کہ ایک ملک کی judiciary جو ہے وہ لوگوں کو انصاف مہیا نہیں کرتی جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں مثلا آپ کے جناب یہ ہائی کوٹ کا جو چیف جسٹس ہے پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں میڈیکل لیف پہ جا رہا ہوں اور اب جب ڈیٹ اپوائنٹ کی تھی تو وہ کہتا ہے کہ جی اب تو میری طبیعت ناساز ہے یہ تو واضح ہے کہ جناب آپ کے جو اسلام آباد یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف اس ملک میں قانون نہیں ہے اور لوگوں کو انصاف میسر نہیں ہے تو جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے سامنے لائے جا سکتا ہے اور وہ طریقہ کار کیا ہوگا پاکستان کا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ممبر ہونا لازمی نہیں ہے اس پر تو ایکشلی دو ہزار بیس میں ایک ان کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے تین پینل ججز نے اس پر فیصلہ دیا تھا اور یہ اسرائیل کے حوالے سے تھا کہ اسرائیل نے کہا ہم تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے ممبر ہی نہیں ہیں تو یہ کیس ایک اور ملک نے میرا خیال کہ نیجیر ہی تھا جو ان کو وار کرائمز ٹرائل کے تحت یہاں پر پیش کیا جائے اور انہوں نے اس کا دیا کہ جب اسرائیل نے 2014 میں جو گازا پہ اٹیک کیا تھا ہزاروں کی تعداد میں سیویلینز کو مارا تھا تو اس پر باقیدہ ان کے خلاف کیس چلائے گیا یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر اس وقت جو انٹرنیشنل کرنیل کورٹ کا چیف پروسیکیوٹر ہے اسد خان کے نام سے وہ بلکلی ان کا پٹھو نکلا ہے وہ بریٹش سٹیزن ہے لیکن ان سے پہلے جو چیف پروسیکیوٹر تھی میڈم بن سورا بڑی قابل عورت تھی وہ ان کا term ختم ہو گیا لیکن یہ کہ وہ اس اور وہاں پر ظلم اور اس قسم کے مظالم بڑھتے چلے جائیں اور لوگ اپنے ماتہتوں پر امپوز کریں تو یہ پھر سب انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کے سامنے لائے جا سکتے ہیں سر میں آپ کو نا ای وانٹ شیئر دس ویری امپورٹن ججمنٹ یہ ازر خان کیس آپ کو اگر یاد ہو سر اس کیس میں بہت ڈیٹیل ایک ججمنٹ آئی تھی نو نومیمبر دو ہزار بارہ کو یہ میں اس کا پورا تو خیر بہت لمبا ہے اس کے اندر بڑی ڈیٹیل آئی ایس آئی کی انٹریفیرنس نہیں ہوگی پوج کی انٹریفیرنس نہیں ہوگی لیکن سر وہ ایک یہ جو میں نے بلو میں کیا ہوئے نا یہ لکھتے ہیں وہ کہ رہا ہے کہ اگر آپ مانیں گے آپ انفرادی طور پر ذمہ دار ہیں یہ خاص طور پر فوجیوں کے لیے افتغار چودری کا یہ بہت بڑا پیس تھا پھر یہ نیچے جا کہتا ہے کہ اگر وہ کرے گا اور وہ قانون اور آئین کے خلاف اس کے خلاف قروائی کی جائے گی سر یہ اتنا سک فیصلہ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ ہمارا سپریم کوٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے بالکل یہ الفاظ اتنے خلیر ہیں اتنے واضح ہیں کہ اس میں تو کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی اور اس کے باوجود بھی اگر یہ آفیسرز جو ہیں یا جو آرڈرز ایکسپٹ کرتے ہیں تو وہ definitely they are opening themselves to very serious legal consequences اور جو illegal orders دیتے ہیں اور جو illegal orders economy کو بھی انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور politicians تو خیر ہیں ان کے کنٹرول میں اور جو کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے جیسے کہ عمران خان نے کیا ہے کہ وہ rule of law چاہتا ہے ملک میں تو وہ اس کے ساتھ جو حشر کر رہے ہیں لیکن یہ کہ اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے پاکستانی عوام پر کیا وہ اپنے حقوق کے لئے جد جہد کرنے کے لئے تیار ہیں یا نہیں پاکستانی عوام کو اب یہ بات سوچ نہیں پڑے گی اب اس بات پر غور کرنا پڑے گا صرف فیس بوک یا انسٹی گرام یا ٹک ٹاک پر باتیں کی سالمیت کا ہے اور خدا نہ کرے لیکن یہ کہ جس طرف اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں تو اس کے بچنے کے امکانات روز بروز کم ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اس لحاظ سے پاکستانی عوام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اچھا میں یہ بات بھی ارس کر دوں کہ جب ہم پروگرام وغیرہ کرتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے تو کچھ لوگ یہ کومنٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پاکستان میں آ کر کریں وغیرہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی صحیح سوچ نہیں ہے کیونکہ جو لوگ اگر باہر بھی بیٹھے دار ہے اور پاکستانی اس کو فلفل کر رہے ہیں دیکھیں جب عمران خان حکومت پہ تھا تو اس وقت لوگوں میں خاص طور پر پاکستانی میں کانفیڈنس تھا کہ جی ایک دیندار آدمی برسر اقتدار ہے تو ہم پاکستان کی اکانومی میں انویسمنٹ کرتے ہیں بہت سارے فورن ریمیٹنس جو ہے ہائیس لیول پہ پہ پہنچ گئے تھے یعنی اس سے پہلے اتنے زیادہ کبھی ہوئے نہیں تھے ایکسپورٹ سے بھی زیادہ جو ہیں فورن ریمیٹنس آ رہی تھی ملک میں دوسری بات جو ہے پاکستانی آواز اٹھا سکتے ہیں ان کو کوئی خدشہ نہیں ہے تو کرنے لیا بیٹی کو اٹھا لیا اور اس قسم کی حرکت یہاں تو نہیں ہوتی چیز ایسی تو پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ انہوں نے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں اور وہ اپنے اپنے ذہن کو اس بات سے اپنے ذہن میں یہ وہ کرتے ہیں کلیریٹی پیدا کریں کہ آپ صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی اور آکر ہمیں آزاد کرے گا یہ ہم نے خود کوشش کرنی ہے یہ ہمیں خود حمد کرنی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر سے پار کر آیا اور سانہ پیننسلہ میں آگئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ اس بستی میں چلے جائیں وہ دراصل لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلسطین ہی تھا تو انہوں نے بہانہ یہ پیش کہ جی وہاں تو لوگ جو رہتے ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو انہوں نے سال کے بعد پھر ان کو کہیں آرام ملا اس کے بعد بھی وہ اپنی اہد کو پورا نہیں کر رہے تھے تو ان کو اور بھی سزائیں دیتے رہے اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی ان کو تو اس لحاظ سے یہ لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے میں ایک مزید بات ارز کر دوں کہ دیکھئے لوگ یہ خوف اپنے ذہن سے نکال دیں اور اس طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اگین اس کی دعوت علیہ السلام کی قصے کا ذکر فرمایا ہے یہ سورہ البقرہ میں ہے کہ جب دعوت علیہ السلام جس آرمی میں تھے وہ ایک معمولی سپاہی تھے کوئی افسر افسر نہیں تھے تو ان کا سامنا ہوا ایک دشمن کی آرمی سے جس میں گولایت تھا تو جب بہت بہت بڑا تو باقی جو بڑے بڑے ان کے جو کمانڈر تھے ان کو اس نے کہا ان کا جو اپنے آرمی کا کمانڈر تھا سول اس نے کہا کہ جی تم گولایت سے لڑو تو نے کہ ہم اس سے کم کر دیا تو یہ تو بات جو میں ارس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آسیم آسیم منیر is too big to miss exactly i think people must realize کہ یہ آپ خوف کو اپنے ذہن سے ہٹھا لیں کیونکہ خوف انسان کو مفلوج کر دیتا ہے پھر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے پھر اس بات پھر رونی کی کیا ضرور ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہم تو لاچار ہیں ہم مجبور ہیں دیکھئے قربانیاں دینی پڑی گی ابھی میں کل پر دیکھ رہا تھا جو خوشی ہوئی کہ جناب ہماری بہن شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی لیکن میں سلام کرتا ہوں اس نوجوان کو داد دیتا ہوں کہ وہ ڈٹ کر کھڑا رہا اصولوں پر کھڑا رہا کچھ برداست کیا کورٹ میں جب اس کو یہ فیصلہ سنایا گیا کہ جی تم اسلام آباد میں اپنے گھر میں رہوگے تو بچارہ رو پڑھا کورٹ میں اس کی خواہش تھی کہ وہ جا کر ان کی جو ہمشیرہ کا انتقال ہوا ان کے بھائی کا انتقال ہو کہ وہ جا کر فاتح خانی پڑے ان کے کبر پر اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی لیکن خیر کم اس کم ان کو ناجائز طریقے سے مقید کیا ہوا تھا اس سے کم اس کم ان کو رہائی ملی اور یہ ان کی جو وہ ڈٹ کر کھڑے رہے انہوں نے سب کچھ برداشت کیا سب مظالم برداشت کیا وہ اپنے موقف سے ہٹے نہیں سر میں ایک بلکل آپ سکر سر میں تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکس پیش کرنا چاہتا ہوں یہ جو جنگیں ہیں اس کب ان کو نبوت ملی اور کب انہیں فتح مکہ کو حاصل کیا سر ساوت ایفریکہ کو آپ دیکھیں نیلسل منڈیلا یہ سر ان کی جنگ اگر آپ تاریخی دیکھیں نا پنتالیس سال یہ ایفریکن نیشنل کانگرس نے جنگ لڑی ہے سفید فارم کے خلاف پنتالیس سال فارمل جس میں انہوں نے ہتھیار بھی اٹھائے اور انسرجنسی بھی کی اور پل بھی اڑائے افسروں کو بھی مارا غوا کیا قتل کیا دوسرے ملکوں میں جا کے پناہ لی ستائیس سال اس پنتالیس سال میں سے ستائیس سال منڈیلا جیل میں رہا منڈیلا جب جیل سے باہر نکلا جنوری انیس سو نوے میں نکلا الیکشن ہوئے اپریل انیس سو چرانوے میں سو چار سال بعد اس کے نکلنے کے بعد جا کے وہ ستر بنا لوگ سمجھتے کہ بس یہ فٹ بنگ دی تو چھٹ ایسے نہیں ہوتا سر یہ بہت یہ شاید میری زندگی اور آپ کی زندگی کے بعد تک بھی جنگ چلے گی لیکن اگر لوگ جنگ کریں گے اگر انہوں نے ہار مان لی تو بس پھر آپ بیٹھ جائیں یہ بلکل آپ نے صحیح فرمایا سب سے پہلے لوگوں کو انقلاب یعنی فیزیکل انقلاب لانے سے پہلے ایک ذہنی انقلاب لانا پڑے جب تک ذہنی انقلاب نہیں آئے گا تو آگے وہ نہیں بڑھ سکتے اور ہوتا بھی یہ ہے کہ جب کسی کی فیزیکل شکست ہوتی ہے تو اس سے پہلے ان کی ذہنی شکست ہوتی ہے وہ بلکل مفلوج ہو جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب تو ہمیں جیت ہی نہیں سکتے یہ جنگ یہ جو چیز ہے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ اپنے ذہن میں یہ بات ڈال لیں کہ ہم نے ظلم کے آگے ہتھیار نہیں ڈال لیں ہم نے ظلم کے آگے جو اپنے آپ کو بے بس نہیں کرنا اور ظالم جو ہے وہ چاہتا یہ ہے آپ نے ساتھ ایفریقہ کی مثال دی بڑی اچھی سے مر گیا تھا انہوں نے مار دیا تھا باہر کیا سٹیو بیکوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی اس نے کہا تھا کہ جب تک جو ظالم ہے اس کے ہاتھ میں سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ مظلوم کا ذہن ہے اگر اس نے مظلوم کے ذہن کو کیپچر کر لیا تو مظلوم پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ اثر سٹیو بی کو اور دیکھیں سر اس کی موت ہوئی ہے انیس سو ستر میں اور انیس سو چورانوے میں یہ سفید فارم جو ہے یہ گئے ہیں یہ تیس پچیس تیس چالیس پچاس سال کی ملا ہوں کچھ تو میرے ذاتی دوست ہیں ابھی بھی ہیں وہ ظاہر ہے کہ اب ان کی کافی عمر ہو گئی ہے اور میں یہ بھی ارس کر تجربہ ہے ساتھ ایفریقہ کے حالات کا اور میں کئی مرتبہ جا چکا ہوں ساتھ ایفریقہ لیکن میں یہ ارس کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے دوست احباب جو سٹرگل میں شامل تھے بڑی انہوں نے بھی قربانیا دی ہیں بلکہ کئی تو ساتھ ایفریقہ کے جو مسلمان ہیں انہوں نے انسی کی سٹرگل کو فائننس کیا وہ اچھے بزنس مین ہیں کچھ ہیں جو کہ فیزیکل میں شامل تھے انہوں کچھ بہت سارے جیلیں کٹی ہیں کچھ ایسے ہیں جو نیلسل منڈیلا کے ساتھ جیل میں سارے عرصہ رہے ہیں تو بہت سارے مثلا انہوں عبداللہ عمر جو ہے جسٹس منسٹر رہے چکا ساتھ آفریقا کا نیلسل میڈیلا کے ساتھ جیل میں تھا یہ کوٹ آپ نے کیا جس جس ہم تو شو دس جس بہت جس بہت جی بلکل بلکل دیکھ سٹیف بی کو نے یہ بات کہی تھی جب کسی کا ذہن جو ہے آپ ایک ظالم آپ کا ذہن اپنے قبضے میں کر لیتا ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں چھلے سر یہ بڑی زبردست بات ہے ایک میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نسیست ہوں لوگوں کو بہت زیادہ لیڈر رہے اورگنائز کرنے میں یہ جو ہمارے میں جو ہمارے لوگ ہیں فارم ورکرز ہیں اور جو ہمارے فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں اور جو کہ ہمارے پروفیشنلز ہیں ڈاکٹرز انجینئرز اس قسم کے لوگ یہ ان لوگوں کو کیسے ان لوگوں کو ارگنائز کیا جائے کہ یہ جو ہماری بات ہے یہ ایک موومنٹ میں تبدیل ہو جائے عمران کو بھی چھڑانے میں اور نظام میں تبدیل لانے کے لئے یہ اگلی نشست کے لئے میں آپ کے پاس ایک سوچ چھوڑ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ ضرور اس پر بات کریں بہت شکریہ اللہ سبحان تعالیٰ آپ حفظ و مان میں رکھے آپ کی باتیں سن کر اتنا آتی ہے لوگ اتنا پسند کرتے ہیں ابھی آپ سے تھوڑی سی نگوسیشن کرنی ہے کہ آپ تیسرا دن دیں گے ہفتے میں کہ نہیں وہ پھر بات میں بات کریں اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے جو بچارے شہید ہو گئے ان کے درجات بلند کر ہمارے ارشد شریف ہمارے زل مجھے اجازت دیجئے گا اگلی نشست میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی پاکستان زندہ باد پاکستان پاہین دباد الہی آمین اسلام علیکم خدا اسلام علیکم اسلام علیکم